ہی دوستوں آئیے آج بناتے ہیں شہبرات سپیشل چینے کی دال کا حلوہ اور بہت ہی مزیگی بنتا ہے آپ اسے چینے کی دال قتلی بھی بول سکتے ہیں حلوہ بھی بول سکتے ہیں اس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزیگی لگتی ہے کھانے میں اور اس کے خواہد بات یہ کہ آپ اسے سٹول کر کے آرام سے پندرہ سے بیس دن تو رکھ سکتے ہیں اور اسے کھا سکتے ہیں تو چھلی دوستوں میں اس مزیدار سیروسیپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے یہ چینے کی دال کی حلوہ جو ہے وہ کس طریقے سے بنایا ہے دوستو تھوڑے سے محنتہ کام ہے چینے کی دال کا حلوہ بنانا پٹی ہے جو اس کا ریزلٹ آتا ہے وہ بہت ہی امیزنگ آتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں ٹرائے کیا ہے تو ایک بات چینے کی دال کی حلوہ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں میں دال رہی ہوں دھائی کپ چینے کی دال میں اس میں ڈال دی ہے اور اس میں ڈالتے ہیں پانی تو دھائی کپ میں سے تھوڑا زیادہ ہوگا چینے کی دال کیونکہ میں نے میجرنگ تھوڑا سا اوپر نیچے کر لیا تھا اور اسے ہم نے دو گھنٹے سوک کر لیا ہے سوک کرنے کے بعد آئیے اس کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اور واش کرنے کے بعد اس کو میں ایک بردن میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں اب ہم اسے بوائل کریں گے تو سوکنگ کا ریزن یہ تھا کہ بوائل کرنے میں آسانی ہو آپ چاہیں تو ڈائریک بھی بوائل کر سکتے ہیں تو اس میں میں ڈال رہی ہوں دودھ تو یہاں پہ میں نے چھے کپ کے راؤنڈ اس میں دودھ ڈال دیا ہے اور اسے رکھ دیا ہے گیس کی فلیم پر اور یہاں پر ہم نے اسے اچھی طریقے سے اُبال لینا ہے اسے تب تک پکانا ہے جب تک کی جو ڈال ہے وہ گل نہ جائے تو چلی یہاں پر میں اسے بیچ میں ایک بات چیک کر لیتی ہوں تو ابھی ڈال تھوڑا سا گلنا باقی رہ گیا ہے اور میں نے تھوڑی دیر اسے اور پکا لیا اور اب جو ڈال ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے کھو کھو چکے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال جو ہاتھوں سے مسل جا رہی ہے یہ مینز کہ ڈال کو کھو چکے تو ڈال کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تھنڈا کرنے کے بعد پیس لیا ہے اور ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم نے پیسے ہوئے ڈال کو ڈال دینا ہے ابھی گیس کی فلیم کو میں نے آن نہیں کیا ہے گیس کی فلیم بند ہے تو بس پہلے ہم اس میں ڈال نکال لیں گے جتنی بھی ڈال ہم نے پیسنی ہے میرا تو ایک پیچ میں نہیں ہو پایا تھا دو پیچ مجھے لگے ہیں ڈال کو پیسنے میں اور بس یہاں پر ڈال ہم نے اس میں نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے گی تو ساتھی ساتھ میں اس میں گھی بھی شامل کر دے رہی ہوں اور گیس کی فلیم کو پھر آن کر دوں گی تو یہاں پر میں اس میں ابھی ڈال رہی ہوں ایک کپ گھی تو میں اسے گھی میں ہی بناتی ہوں جو گھی ہوتی ہے aking out original گھی اس میں ہی میں اسے بنایا آپ چاہیں تو اسے ڈال دا میں گھی جو ہوتی ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں وہی سیم چیز ہوتی ہے ڈالڈا تو چلیں اسے اب ہم بھونے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دھیمی آنچ پر آپ شروعات میں تو اسے تھوڑی سے تیز آنچ پر کر بھی سکتے ہیں لیکن جب یہ تھوڑا ستھیک ہو جائے گا تو آپ کو آنچ جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی تو چلیں یہاں پر میں نے اسے چار سے پانچ منٹ تک بس بھونہ ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی تو چینی آئیے اس میں شامل کر دیتے ہیں اور میں ساری چیزیں پہلے اس لئے ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ دو بار تین بار بھوننے والی ٹینشن نہ رہے ایک بار ہی ساری چیزیں مکس ہو جائے گے اور پھر اسے آرام سے ہم بھونیں گے تو چونکہ میں نے اس میں دھائی کپ ڈال لیا تھا دو کپ میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں چینی کی کونٹیٹی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے چاہیں تو چھوڑی سی کم بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اپنی مٹھاس کے حساب سے میں نے اس میں دو کپ چینی شامل کر دیا ہے اور بس اب اسے ہم مکس کریں گے جب ہم اس میں چینی ڈالیں گے اور چینی جو ہے وہ ملٹ ہوگی تو یہ جو مکشر ہے یہ لیکوڈ ہو جائے گا تھوڑا سا تھوڑا پتلا ہو جائے گا اور اسی میں ہم نے اس کو بس بھونائی کرتے رہنا ہے کرتے رہنا اور بھونتے رہنا اسے اچھی طریقے سے بس آپ نے بھوننا ہے اور اسے تب تک بھوننا ہے جب تک کہ یہ تھک نہ ہو جائے تو بس چلیں محنت سے کام یہی سے شروع ہوتا ہے اور ہم نے یہ محنت کرتے رہنا ہے جب تک کہ حلوہ جو ہے وہ ریڈی نہ ہو جائے تو دوستو ایک بار میں نے اس میں گھی ایڈ کیا تھا اور ایک بار میں اس میں تھوڑا سا گھی اور ایڈ کروں گی کیونکہ یہ حلوہ ایسا ہوتا ہے کم گھی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اس میں ڈال رہی ہوں الائچی پاوڈر ایک چمچ میں الائچی پاوڈر ڈال رہی ہوں آپ فلیور کے لیے اپنی پسند کے فلیور ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ الائچی پاوڈر میں نے ایز کر دیا ہے یہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پر اس میں میں نے ون فورتھ کپ گھی اور ڈال دیا ہے تو ون فورتھ کپ گھی میں نے اس میں اور شامل کر دیا اور اسے ہم اور بھونیں گے اچھی طریقے سے تو اسے تب تک بھونتے رہنا ہے جب تک اس میں سے اچھی سے سمیل نہ آ جائے سوندھے پنوالے خوشپنانی شروع ہو جائے تب تک ہم نے اس کو بھونتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں کہ بھونتے بھی اس کا کلر وہ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو آپ چاہیں تو اسے بھون کر تھوڑا زیادہ ہی ڈار کلر دے سکتے ہیں یا پھر اسے ہلکے پر ہی آپ اتار سکتے ہیں بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب اس میں سے سوندھی خوشپو آنے لگے تب یہ ہلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو چلے ہم نے اس کو بہت بہت بھونہ آیا اور بھوننے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ٹیکشچر میں رہا ہے اور اب اس سٹیج پر یہ ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے میرے صاحب سے میں اتنا ہی اسے بھونتی ہوں تو بس اب ہم اس ہلوے کو سیدھے ٹرانسفر کر دیں گے جس بھی برطن کو میں نے گریز کر کے رکھا ہوا اس برطن پر تو برطن کو میں نے پہلے سے گریز کر لیا تھا اور اس پر ہم ہلوہ اس طریقے سے پھیلا دیتے ہیں تو ہلوے کو پوری طریقے سے پھیلانے سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ سیٹ کروں گی آپ چاہے ہیں تو پہلے بھی ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکتے تھے آپ کے اوپر یہ ڈپین کرتا ہے کیا آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے یا نہیں پسند ہے اگر پسند ہے تو آپ شامل کریں نہیں پسند ہے تو سکپ کر دیں تو یہاں پر میں نے ناریل اور بادام اس میں بس ڈالا ہے اور اس سے میں بیلن کی ہلپ سے رول کر لے رہی ہوں کیونکہ یہ کافی گرم ہے اور اسے میں نے ایک والی پھیلا لیا ہے اور تھوڑا سا میں ڈرائی فروٹ سے اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں بس اسے برابر کر دیتے ہیں اور اسے ہم کٹ کر لیں گے تو چلیں اسے چاکو کی مدد سے آپ اس کی شیپ دے دیں اور یہاں پر میں اس کو کتلی کی شیپ دے رہی ہوں تو بس ہم نے اس کی کتلیاں کٹ کر لینے ہیں اور بس کتلی کٹ ہونے کے بعد اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں یعنی کہ روم ٹیمپریچر پر آنے دیں اور پھر اس حلوے کو آپ انجوائے کریں دوستوں بہت ہی مزے کی بنتی اور بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں تو امید کرتی ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ریسپی میری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے پھر ملوں گی اپنی انگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر بابائی دعوام یاد رکھیے گا